ایک مہاورہ ہے کہ چالاک سے چالاک مجرم بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جو آخر کار اسے کبھی نہ کبھی پکڑوا دیتی ہے مگر 1971 میں ہوئے ایک جرم کا مجرم نہ صرف آج تک لا پتہ ہے بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والی پولیس اور ایجنسیز نے بھی اس مجرم کو پکڑنے کی سر توڑ کوششوں کے بعد 2016 میں اعلان کر دیا کہ نہ تو انہیں اس مجرم کے بارے میں کوئی سراغ مل سکا اور نہ ہی کوئی اور ثبوت ہاتھ آیا یہاں تک کہ اس واردات کے مجرم کا صحیح نام تک آج تک کسی کو معلوم نہیں یہ کیا واردات تھی کہاں ہوئی کیسے ہوئی اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا جان سکے ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے مجرم کے بارے میں جو حقیقی معنوں میں ہوا میں غائب ہو کر اب تک معامہ بنا ہوا ہے ہوا بازی کی تاریخ میں ہائی جیکنگ کا ایک ہی کیس ہے جو لگ بھگ 52 سال بعد بھی اب تک معامہ بنا ہوا ہے 24 نومبر 1971 کی زپہر کو امریکی شہر پورٹ لینڈ سے سیئٹل کے لیے ایک پرواز روانہ ہوئی جس میں سوار ایک شخص نے بم کو پھارنے کی دھمکی دے کر بھاری تعوان حاصل کیا رقم ملنے کے بعد ہائی جیکر نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا اور تیارے کو میکسکو کی جانب اڑانے کی ہدایت کی اور راستے میں پیسوں کے ساتھ پیرا شوک کو پہن کر چھلانگ لگائی اور فراب ہو گیا تیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈین کوپر درست تھا مگر خبروں میں غلط فہمی کے باعث یہ ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا 52 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت یہ کہاں کے رہنے والا تھا اور مقصد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کسی کو نہیں معلوم کہ تیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ گیا تھا یا نہیں اس کی شناخت کے لیے ایف بی آئی نے 45 سال تک توشش کر کے ہار مان لی امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق کوپر تقریباً 40 سال کی عمر کا ایک خاموش طبیعت کا شخص لکھائی دیتا تھا اس نے صفیت شرٹ اور کالی ٹائی والا بزنس سوٹ پہن رکھتا تھا اس نے تیارے کی پرواز کا انتظار کرتے ہوئے بربن اور سوڈا کا آرڈر کیا کوپر کا منصوبہ بڑا سادھا تھا تیارے کی روانگی کے بعد کوپر نے فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایک پرچی تھمائی اٹینڈنٹ نے اس کے اس عمل پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جس پر کوپر نے اس کی جانب جھپ کر کہا میس بہتر ہے کہ آپ پرچی کو دیکھ لیں میرے پاس بام ہے کوپر کے بریف کیس میں تاروں کا کچھا دیکھنے کے بعد بری طرح خوفزدہ فلائٹ اٹینڈنٹ نے اس کے مطالبات تحریر کیے جو کہ چار پیراشوٹس اور دو لاکھ ڈالرز دینے کے تھے اٹینڈنٹ کے مطالبات ہدایت کے مطابق تیارے کے کیپٹن کے پاس لے گئی سییٹل میں تیارے کی لینڈنگ کے بعد کوپر نے رقم اور پیراشوٹس کے بدلے چھتیس مسافروں کو جانے کی اجازت دیتی یہ رقم اور پیراشوٹس ایف پی آئی نے فراہم کیے کوپر نے تیارے کے عملے کو زمانت کے طور پر ساتھ رکھتے ہوئے تیارے کو دوبارہ اور کم بلندی پر اڑانے کا مطالبہ کیا اس بار تیارے کا رخ میکسیکو کی جانب تھا سییٹل اور رینو نویڈا کے درمیان کسی جگہ کوپر نے بوئنگ سیون ٹو سیون تیارے کے پچھلے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی وہ رات شدید سر تھی ایف بی آئی نے واقع کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا باش کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا پانچ سال سے زیادہ عرصے کے دوران آٹھ سو مشکوک افراد کے انٹرویوز کیے گئے مگر ہائی جیکر یا اس کے پیرا شوٹ کا کوئی سراغ نہ ملا کیا وہ تیارے سے چھلانگ لگانے کے بعد زندہ بج گیا کیا انتہائی سر جنگل میں اس کے کپڑے اور دوسرا سامان زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ دے سکتا تھا محقق اور تاریختان ایریک یولز کے مطابق وہ ایسا شخص تھا جس نے جیمز بونڈ کا انداز اپنایا ہسٹری چینل نے یولز کی کوپر کا معاملہ حل کرنے کی کوششوں پر مبنی ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی یولز واقعی کی چھاند بین کر چکے ہیں اور چودہ سال سے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں دو ہزار کی دہائی میں ایف بی آئی کی سپیشل ایجنٹ میری جین فرائر نے معاملے کی تحقیقات کی ان کا کہنا ہے کہ انتہائی بلندی پر چوری کرنے کے بعد کوپر امریکہ میں لوگ داستان کے ہیرو بن چکے ہیں وہ اس کیس میں لوگوں کی موجودہ دلچسپی کو عقیدہ قرار دیتی ہیں جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہائی جیکر کا کبھی پتہ نہیں چل سکا کئی سال میں متعدد مفروضے سامنے آئے جن میں سے بستر مرگ پر پڑے متعدد افراد نے بھی ڈی بی کوپر ہونے کا دعویٰ کیا ایف بی آئی نے متعدد مشکوک افراد کی پروفائل کا جائزہ لیا مثال کے طور پر شاقیہ پائلٹ اور ٹرانس جنڈر خاتون باربرا ڈیٹن جنہوں نے مبینہ طور پر اپنے دوستوں کے سامنے اعتراف کیا یا پھر لین ڈویل کوپر جن کی بھتیجی کو یقین تھا کہ وہ اس واقعے میں ملوث ہیں کیونکہ اسی سال جب وہ یوم تشکر کے اشائیے میں آئے تو ان کے جسم پر خون لگا ہوا تھا اور ان کی حالت انتہائی خراب تھی فرائر نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے شیریڈن پیٹریسن نامی سابق فوجی کا بھی انٹرویو کیا حقیقت میں تمام تر تحقیقات کے باوجود جو کچھ ہاتھ لگا وہ بس اتنا تھا کہ کوپر ایک سفید فارم شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلو گرام عمر 40 سے 50 سال کے درمیان بھوری آنکھیں سیاہ بال قابلے ذکر تھے تیارے میں ڈی بی کوپر نے بہت کم سراخ چھوڑے تھے جن میں سگریٹ کے چند ٹکڑے نشست پر ایک بال اور ٹائی مگر کسی بھی شئے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے آغاز میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیرا ٹروپر ہے مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ ماہر نہیں تھا ایف بی آئی کے سپیشل ایجنٹ لیری کرر نے 2007 میں کہا کہ پیرا شوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریخ رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا جب دو سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے تھپیڑے چہرے پر پڑ رہے ہوں اور وہ بھی بھاری کوٹ کو پہن کر تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈی بی کوپر نے یہ کام تنہا کیا کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کا حصہ ہوتا تو میکسکو کے بجائے کسی مخصوص فضائی روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگا تھا 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معاملے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی آٹھ سالہ برائن انگرام واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے 20 ڈالرز کے نوٹوں کا ایک بندل دریافت کیا جو کہ مجموعی طور پر پانچ ہزار آٹھ سو ڈالرز تھے جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی تیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا نوٹ دریافت کرنے کے چھ سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے دو ہزار سات سو ساٹھ ڈالرز دیے گئے برائن نے دو ہزار آٹھ میں بیس ڈالر کا نوٹ سین تیس لاکھ ڈالرز میں نیلام کر دیا اس واقعے کے بعد امریکی سیول ایوییشن اتھارٹی نے بوئنگ سیون ٹو سیون میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی یہ کوپر وینز درحقیقت تیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائی جانے والی چٹخنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ویورز اپریل انیس سو بہتر میں ایک شخص نیو آگ سے لاؤس انجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ائر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا اس نوٹ میں پانچ لاکھ ڈالرز اور چار پیراشیوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر تیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشیوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی یعنی بلکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے پانچ ماہ بعد پیش آیا اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے تاہم ایپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے نام کی شناخت ریچرڈ میکوے جونئیر سروی اور اسے پینتالیس سال قید کی سزا بھی سنائی گئی مگر اگست انیس سو چوہتر میں وہ فرار ہو گیا اور بعد از ہاں مقابلے میں مارا گیا آخر دو ہزار سولہ میں ایف بی آئی نے دوسرے مقدمات پر توجہ دینے کے لیے ڈی بی کوپر کے مقدمے کی فائل کو بند کر دیا پولیس کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے چند سنگین غلطیوں کے باوجود مجموعی طور پر بہت اچھا کام کیا ان کا استدلال ہے کہ ایف بی آئی نے تیارے کا غلط روٹ لیا اور اس طرح ڈی بی کوپر تلاش کے مقام سے میلوں دور زمین پر اتر گیا یوں اس واقعے کے اردگرد موجود پرسراریت امریکی شہریوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہے ڈی بی کوپر سے منصوب سامان آن لائن آسانی سے خریدا جا سکتا ہے ہمپر سٹکرز اور جرابیں شامل ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں